موسیقی بائی سائل کی سنا ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ کی مبرکاتو میرے عزیزو بڑی دکھ درد یہ خبر میں آپ کو سنانے بیٹھا ہوں میرے عزیزو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک مسلم ہوتے ہوئے ہم کیسے نازیبہ یا حرکت ہمارے مسلم معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہیں ایک لڑکی جس کو مردبات سے تعلق رکھنے والی ہے اس کی شادی ہوئی ہے مسلم لڑکے سے بائیس سال کی نام اس کا سنا ہے لیکن میرے عزیزو آپ دیکھئے اس کو عشق ہوتا ہے اس کو پیار ہوتا ہے غیر مسلم سے شادی ہوئی ہے اس کی مسلم لڑکے سے لیکن شادی کے بعد اس کو عشق و محبت اور پیار شوہر کے وجہے غیر مسلم سے ہوتا ہے جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہے اس سے اس کو پیار ہوتا ہے تو گویا کہ دیکھئے کہ کتنی بڑی آجیب بات ہے اور یہ سوچنے والی غور و فکر کرنے والی اپنی زندگی میں یہ بات ہے میرے عزیزو وہ آئے دن لڑائی جھگڑے شوہر سے اور نوبت یہاں تک آئی کہ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لی اور اس سے ویوا کیا غیر مسلم لڑکے سے ویوا کیا نکاح کیا شادی کی لیکن میرے عزیزو پھر دیکھئے کہ انجام ہوا کیا ہے اس لیے کہ جو انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورد اگر اللہ رب العزتی والجلال کے ذات سے کھلوار کرتا ہے اس کے مذہب سے کھلوار کرتا ہے مذہب اسلام سے گویا کہ اگر کوئی انسان چھیڑ چھاڑ اس سے کھلوار کرتا ہے تو میرے دوستو اللہ تبارک اللہ تعالی اس کو یوں ہی ظلیل و قار فرما دیتے ہیں اس دنیا کے اندر ہی اس نے اپنے شوہر سے طلاق لی اور ویوا کیا غیر مسلم لڑکے سے جس سے اس کو عشق و محبت ہوئی پیار ہوا یہ جھوٹا پیار ہے جب اس نے اس سے ویوا کیا پھر نوبت کہاں پہنچی کہ دو مہینے کے بعد پنکھے سے اس لڑکی کے لٹکی ہوئی لاش ملتی ہے گھر کے اندر اب دیکھئے کہ جس سے تمہیں میری ماں اور بہنوں اس ویڈیو کو دیکھنے والی ذرا غور سے سنیں کہ اگر اس طرح سے تمہیں یہ پیار کے لالچ دے کر کے یہ جھانسے میں اپنے ڈالتے ہیں اپنے چنگل میں فسانا چاہتے ہیں اور وہ ترہ ترہ کے تمہیں آفر دیتے ہیں تو کبھی بھی خدا کے واسطے ان کو قبول نہ کریں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے علماء سے آپ معلوم کیجئے ہم اس لیے یہ آپ کو اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں مذہب اسلام کے متعلق آپ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز بہت اچھی لگتی ہے آپ کی ہمیں نماز کے بارے میں بتلائیے ہمیں آپ کا قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے قرآن بہت اچھا لگتا ہے ہمیں قرآن کے بارے میں آپ سکھلا دیجئے وہ آپ کو اپنے جھانسے میں لینا چاہتے ہیں اپنی چنگل میں فسانا چاہتے ہیں اس طرح کی بات کر کے لیکن کبھی بھی میرے ماں و بہنوں اس طرح کی اگر کوئی غیر مسلم تم سے شوشل میڈیا کے ذریعے چیٹنگ کے ذریعے سے اگر وہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو آپ خدارہ خدارہ اللہ کا واسطہ آپ کو آپ کبھی بھی ان سے بات کرنے پر راضی نہ ہوئے بلکہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ ہماری مسجد کے امام صاحب سے بات کیجئے آپ کو وہ صحیح طریقے سے ریبری آپ کی کریں گے آپ کو وہ صحیح طریقے سے مذہب اسلام کے بارے میں بتلائیں گے آپ کسی عالم سے بات کیجئے آپ کو وہ صحیح طریقے سے بتلائیں گے کہ قرآن کیا ہے نماز کیا ہے مذہب اسلام کیا ہے ہم کچھ نہیں جانتے اس لیے کہ اگر آپ ان کے جھانسے میں یہ بات اگر آپ ان کو تسلیم کرنے بیٹ جائیں گی تو ایک دن وہ آتا ہے کہ دیکھئے کہ دو مہینے ہوتے ہیں صرف اور صرف شادی اور نکاح کو اور پھر اس لڑکی جس کا نام سنا ہے چھت کے پنکے سے لڑکی ہوئی ملتی ہے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہئے اور یہ سچا اور پک کا مذہب اسلام ہمارا ہے ہمیں اس کو قبول کرنا چاہئے اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی چاہئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور والدین کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے اور مذہب اسلام کے مطابق شریعت متحرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی مجھے بھی اور ہم سب ایمان والوں کو زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ